السلام علیکم ناظرین کرام میں عامل ناصر بختیار تلسمات قدیمی کی طرف سے آج ایک بار پھر آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں لاکوں کرونوں درود و سلام ہو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیارے دوستوں بہنوں اور بھائیوں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک تلسمات قدیمی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بھیل کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ تمام نئے آنے والے منفرد بہترین اور زبردست ویڈیوز کی نوٹفیکشن بروقت آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آپ لوگ گھر میں بیٹھے بیٹھائے اس سے استفادہ حاصل کرتے رہو دوستوں آج کا یہ زبردست تلسم بہترین تلسم طاقتور تلسم ان بیماریوں کے لیے ہے جو کھالا جادو اور بندشوں کی وجہ سے انسان پر مسلط کیا جاتے ہیں کھالا جادو کی وجہ سے سفلی جادو کی وجہ سے بندشوں کی وجہ سے اور جنات کی وجہ سے انسانوں میں کیا کیا بیماریاں پیلتی ہیں اس پر میں نے بہت سے ویڈیوز بنائے بہت سے بہترین ویڈیوز بنائے آپ لوگ اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہو خصوصاً وہ دوست وہ بہن بائی جو عملیات کرتے ہو یا جو عملیات سیکھنا چاہتے ہو دوستوں ایسا کوئی بیماری نہیں جس کی دسرس جنات کے ہاتھ میں نہ ہو جس کی پہنچ جنات کے ہاتھ میں نہ ہو ایسے کوئی بیماری نہیں جو کھالا جادو کی وجہ سے نہ ہوتا ہو کینسر بلڈ پریشر شوگر جوڑوں کی بیماری دماغ کی بیماری ہڈیوں کی بیماری جوڑوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جلدی بیماریاں بہت سے ایسے بیماریاں ہیں یہاں تک کہ بالوں کا بے وقت سفید ہونا چہرے میں بگاڑ پیدا ہو جانا عمر کا جلدی گزر جانا وقت کا جلدی گزر جانا یہ سارے جناتی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے پیارے دوستوں جنات ہر وہ بیماری مسلط کر دیتا ہے انسان پر جس بیماریوں کے بارے میں ہم دن رات سنتے لیتے ہیں کوشش کیجئے گا کہ کھالا جادو اور جنات کی وجہ سے جوڑوں میاریاں انسانوں پر مسلط کیے جاتی ہیں اس کا علاج روحانی طریقے سے اگر آپ کرو گے اور گھر میں کرو گے تو آپ بڑے بڑے پریشانیوں سے بج جاؤ گے بجائے اس کے کہ آپ آسپتالوں میں اور ڈاکٹروں کے کلینکوں میں دردر کی ٹکرے کاتے رہو تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ تلاوت کے ذریعے ذکر و اذکار کے ذریعے درود شریف کے فیض و برکت سے اپنا علاج کرنا ہے پیارے دوستوں کینسر جتنی بڑی بیماری جس کا نام سنتے ہی لوگ کھانب جاتے ہیں جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے دل و دماغ میں صرف اور صرف موت کی یاد آتی ہے اس سے بھی بڑھ کر بیماری آج تک تو پیدا نہیں ہوئی سوائے موت کے یہ بیماری بھی جنات کے ہاتھ میں ہوتا ہے کیونکہ جنات و شیعتین ہمارے خون کے رگوں میں دوڑتے ہیں جب وہ ہمارے خون کے رگوں میں دوڑ سکتے ہیں تو ان کے لیے کسی بیماری کا پیدا کرنا یا انسان پر کسی بیماری کا مسلط کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہر وہ بیماری جو میڈیکل کے ذریعے آپ کو مشکل لگے اس کا علاج روحانی طریقے سے آپ نے کرنا ہے یہاں تک کہ جنات ماں کے پیٹ میں حمل کو ضائع بھی کر دیتے ہیں اور بچے کو وہی مار بھی دیتے ہیں جس کا نام ہم روزانہ سنتے ہیں ام سبیان مرض کے نام سے تو دوستوں دماغی طور پر یا جسمانی طور پر جہاں بھی جنات نے بیماریاں مسلط کی ہو یا جڑوں میں دھرد ہو رہا ہو یا کسی بھی طرح کی بیماری ہو تو اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے اس بیماری کے علاج کے لیے آج جو میں یہ تلسم آپ لوگوں کے لیے شیر کر رہا ہوں بہت ہی زیادہ بہترین اور کارگر ثابت ہوا ہے الحمدللہ میں نے جس دوست بہن بائی کو دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس بیماری کا علاج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوا ہے ہلکی سی بخار سے لے کر دانت کے درد سے لے کر بڑے سے بڑے بیماری جس کے بارے میں آپ بہت زیادہ پریشان ہو اللہ کے حکم سے ایک بار اس نقش کو لکھئے گا پھر اس نقش کا کمال و کرامات دیکھے گا پیارے دوستوں اس تلسم کا لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زہل کے ساتھ میں سب سے پہلے آپ نے تین عدد تلسم لکھنے ہیں یاد رکھئے گا کہ اگر آپ نے جادو کے خلاف کام کرنا ہو یا جنات کے خلاف کام کرنا ہو یا کسی بیماری کے خلاف کام کرنا ہو یا کسی گروہ یا فریق کے خلاف کام کرنا ہو تو آپ نے زہل کے ساتھ میں کام کرنا ہے تو اگر آپ نے بیماری کے خلاف کام کرنا ہو بھی آپ نے زہل کے ساتھ میں ہی کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے تین عدد تلسم لکھنے ہیں نیلے سیاہی اورر کی گلاب سے تینوں تعویز میں آپ نے مریض کا نام اور مریض کی والدہ کا نام ضرور لکھنا ہے تینوں تعویزوں کو ایک پلاسٹک اور چار نیلے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش مریض کے گلے میں ڈال دے دوسرا نقش مریض کے تھکیے میں رکھ دے اور چوتہ نقش مریض کے کمرے میں لٹکھا دے اس کے بعد چھے عدد الگ سے یہ نقش لکھنے ہیں جو کہ ہر تین دن کے بعد مریض کو ایک ایک نقش پلایا جاتا ہے پیارے دوستوں اگر آپ عامل ہو عملیات کرتے ہو تو آپ کے لئے بہت زیادہ آسان ہے اگر آپ عملیات نہیں کرتے تو آپ اس نقش کی پوٹو پرنٹ فوٹو کافی بھی استعمال کر سکتے ہو لیکن اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ سخت سخت جادو اور سخت سخت جنات بھی اس کے سامنے ٹھک نہیں سکتے اور اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ یا مریض ہمیشہ ہمیشہ کیلئے شفایاب ہو جائے گا دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ تلسم آپ لوگوں کو پسند آگیا ہوگا اگر تلسم پسند آگیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلیگرام اور سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آگیا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ میں بہترین سے بہترین کومنٹ کیجئے گا کہ یہ ویڈیوز آپ لوگوں کو کیسا لگا اس تلسم کا اجازت عام ہے جس دوست بہن بائی نے لکھنا ہو وہ دل کھول کر لکھ سکتا ہے اپنے لیے بھی لکھ سکتے ہو اپنے بچوں اور اپنے والدین کیلئے بھی لکھ سکتے ہو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں آمین سم آمین اللہ حافظ